اسلام علیہ وسلم اس کا سیٹلائٹ والنس کا قصور لیکن یہ ہی خرابی تھے وہ ٹھیک ہو گئی ہے اس کا سیٹلائٹ والنس کا قصور لیکن یہ ہے اس کا سیٹلائٹ والنس کا قصور لیکن یہ ہے جہاں ایک پر ذکر چلا تھا ایچ ای بی وائرس کی بات ہوئی تھی اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کے طور پر نازل ہوئی ہے اور اس کے متعلق میں پہلے حوالے پہتا ہوں کہ قطیت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے اب تو مجھے اس موقعین بھی یہی بات کہنے لگے ہیں اور امریکہ سے ایک مشہور ٹیلیوین پر آنے والی شخصیت ہے اس نے بھی ایک موقع دیا کہ میرے لزیق اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ ہم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کے طور پر نازل ہوئی ہے کہ بتانے کیلئے کہ جب تم میرے قوانین تو پھر میں سزا دینے کی طاقت رکھتا ہوں پس یہ وہ مکنون ہے جس کی وجہ سے اس بیماری کا ذکر چھیڑنے کی جاندرور پیش آئی ہے دوسرے میں بتا رہا تھا کہ چونکہ اسلام پر محض گندے بہودہ ارزام لگائے گئے محض تاسکو کی بنا پر اس لئے یہ وہ بیماری ہے جو قطیت انہی ارزامات کو ارزام لگانے والوں کے سر پر مارتی ہے ان کے موں پر کیونکہ یہ ایک ایسا قطی تقابلی جائجے کا طریق ہے کہ جس میں کوئی اندازے کی بات نہیں ہے بالکل یقین نہیں یاد شمار کی روح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض قسم کی بہیائیاں کن ممالک میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور چونکہ ویری صاحب نے یہ سب باتیں بڑے زور کے ساتھ اور انتہائی تاثب کے رنگ میں کہیں تھی اس لئے انہی کا ملک ہے جو سب سے بالا رہا ہے اس معاملے میں یعنی عیسائی ممالک میں عام ہے لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا تو غیر عیسائی ممالک میں بھی عام ہو گئی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسا امریکہ اس معاملے میں آگے بڑھ گیا ہے اس کی کوئی مثال کسی اور ملک میں نہیں ملتی اب میں آپ کے سامنے وہ اداز شما رکھتا ہوں جو دیٹا سٹیسٹکس یورو مانیٹر نائنٹی نائنٹی فائی سے لیے گئے ہیں اور یہ لکھتے ہیں مجھے لیے گئے ہیں اور یہ لیے گئے ہیں اگر اگر ایک نہیں بلکہ لسٹ ہے یعنی ہر بار سے مراد ہے یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا سب سے اوپر چوٹی پہ یو ایس اے ہے جس کو اس میں ڈیسٹ کی بات ہو رہی ہے یا ریپورٹڈ ایڈ کیسز یونائٹس سٹیس میں 35,696 ریپورٹڈ کیسز ہیں ایڈز کے 1991 میں اور 1986 تا 1991 کل تعداد جو امریکہ سے ریپورٹ ہوئی تھی وہ دو لاکھ سات ہزار نو ہے دوسرا دوسرے نمبر پر یوگنڈا ہے یوگنڈا میں 1991 میں 8471 اور 1986 سے 1991 تک تیس ہزار ایک سو نوے یوگنڈا کے تعلق میں یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں یوگنڈا کا وہ حصہ ایڈ سے خصوصیت سے متاثر ہے جو عیسائی حصہ ہے جس کے مطلق تمام دنیا جانتی ہے کہ وہ خصوصیت سے عیسائیت کے گھر وہاں ہی ان کے بیشپس ہیں بڑے بڑے اور تقریبا سارا کے سارا علاقہ ہی عیسائی ہے اور اس علاقے کا نام سلم رکھا گیا ہے اس لیے اور وہاں ہے سب سے زیادہ اتنی زیادہ ہے کہ اب ہمارے ڈاکٹرز کا کی اطلاع کے مطابق یہ خطرہ ہے کہ وہ ساری پاپولیشن ہی ختم ہو جائے اس علاقے کی اس لیے اسے نمبر دو پہ تو رکھا جا رہا ہے مگر بعید نہیں کہ تناسب کے لحاظ سے یہ امریکہ سے بھی اوپر ہو یعنی ویری کو ظالم دکھانے کی شوق میں عداد و شمار سے کھیلنا جائز نہیں دو باتیں ہیں جو پیش نظر رکھنی چاہیے ایک یہ کہ امریکہ کے آبادی بہت زیادہ ہے یوگنڈا کے مقابل پر پیس کروڑ سے اوپر ہے غالباً کہ بیس کروڑ ہوگی ہوگی یہ زائد نہیں نہیں بہرحال چوبیس کوئی لگ بھگ ہوگی جہاں تک میرا اندازہ ہے اس کے مقابل پر یوگنڈا کی آبادی بہت تھوڑی ہے نسبتاً اس لیے دو لاکھ کے مقابل پر تیس ہزار بھی بہت بڑی تعداد ہے دوسری بات یہ قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں عداد و شمار کو اکٹھا کرنے کا نظام بہت زیادہ مضبوط اور بہت آگے بڑھا ہوا ہے اور جہاں بھی کوئی کسی ایج کے کیس کی اطلاع ملے فوراں اسے آزاز و شمار میں منذبت کر لیا جاتا ہے لیکن یوگنڈا کی حالت نہیں وہ علاقہ جہاں قسمت کے ساتھ لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں وہاں تعداد اکٹھے کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے کیونکہ دارٹ صاحب تو نہیں رہے وہاں اس علاقے میں آتنزانیہ ہو رہے ہیں سوار میں تو گیا ہوں وہاں وہاں مردیس بھی ہم نے بلائی تھی ہمارے ہاسپیٹل میں بھی ایسے مریض قسمت جاتے تھے وہاں احتیاط کے طور پر ان کو سمجھایا گیا تھا کہ چھوٹ چھات نہیں کرنی مگر ہر احتیاط نسی کرنی ہے تو وہ علاقہ جو ہے اس میں چہرے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ مرموت کے قریب پہنچے ہوئے ہیں اور بکسرت وہاں موتہ موتی لگی ہوئی ہے اگرچہ کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو ان کو بقیدہ ریکارڈ کرسکے دوسرے حصہ دوسرا حصہ ہے یوگنڈا کا جو مسلمان علاقہ ہے زیادہ اکثریت کا وہاں نمائی فرق ہے اتنا نمائی فرق ہے کہ عزاد شمار کا کوئی موازنہ نہیں ہے بہت زیادہ عیسائی موازنہ کی حصے میں ہے نسبتاً بہت کم مسلمان حصے میں ہے لیکن اب بیان کیا جاتا ہے کہ کیونکہ بہتیائی عام دنیا میں پھیل رہی ہے اس لیے ان حصوں میں بھی اب ایڈز کے مریض اور ایڈز کی وجہ سے امواد کا کے واقعات قصد سے سامنے آنے لگے ہیں برازیل نمبر تین پہ ہے تانزانیہ نمبر چار پہ ہے اور زمبابوے نمبر پانچ پہ جہاں ایک بھی نہیں تھا مگر اب آٹھ کیسی ریپورٹ ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بے ہی آئی کہ وہاں بھی داخل ہو رہی ہے کوئیت میں 1991 میں تین کیسی ریپورٹ ہوئے تھے اور چیاسی میں پانچ لیکن کوئیت اور بعض ان امیر ممالک کا جہاں تک تعلق ہے جو تیل کی دولت سے امیر ہوئے ہوئے ہیں ان کے مطلب یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اعداد و شمار بہت حد تک غلط خبر بھی دے سکتے ہیں غلط خبر ان معنوں میں کہ یہاں جو عمراء ہیں یہ توفیق رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی بیماری ہو جس کے ننگے ہونے پر یہ پکڑے جا سکتے ہوں تو امریکہ چاہے جائیں یا کسی اور ملک میں جا کے وہاں صدالوں میں مر جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے اور جہاں تک مقامی حدات کا تعلق ہے وہاں کی عدد و شمار میں ان کا نام نہ آئے لیکن اس کے باوجود فرق اتنا نمائع ہے کہ یہ یفینی طور پر ان ممالک کی صفائی ہے اور پاک بازی ہے اب اگلے جو ممالک میں بیان کر رہا ہوں ان میں سیریا بھی ہے سیریا کے متعلق یہ کہنا کہ وہ سارے اتنے امیر ہیں کہ وہ فوراً ملک سے باہر بھاگ کرتے ہوں کہ درست نہیں ایج کا علم میں آیا نہ سیاسی سے ایک آنوے تک ایک کیس علم میں آیا اور یہ بھی واضح طور پر مسلمان ملک ہے عیسائی بھی ہیں مگر دستہ دن بہت کم بھارین میں بھی ایسا کوئی مریض جو حقائق کرتے کرنے کونس ہیں ان کے میں نہیں آیا ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن نے جو اس پارے میں بیان جاری کیا ہے وہ بھی توجہ کے لائق ہے وہ کہتے ہیں پندرہ دسمبر انیس سو پچانوے تک ایج کے ایک سو تیرانوے ممالک میں بارہ لاکھ اکانوے ہزار آٹھ سو دس کیس ریپورٹ کیے گئے میں آپ کو اکانوے کی خبریں بتا رہا تھا اب یہ آخری ہے انیس سو پچانوے تک کی خبریں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سیزی کے ساتھ یہ مرض پھیل رہا ہے اور قابو سے نکل رہا ہے پندرہ دسمبر پچانوے تک ایک سو تیرانوے ممالک میں بیماری پھیل قبلے میں ایک سال کے اندر ہی جنوری سے لے دسمبر تک چھبیس فیصد اضافہ ہوا ہے جو بہت خطرناک ہے کیونکہ چھبیس فیصد اضافہ بتا رہا ہے کہ ایسے مریض جو ایس سے بیمار ہیں ان کے جنسی تعلقات قصرت سے صحت مندوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بیماری کو کنٹرول کرنے کا کوئی معقول امید نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ جہاں یہ حالت ہو جتنے بھی مریض زیاد ہوں وہ مزید اور ایٹ کے پیغمبر بن جاتے ہیں اور ایٹ اٹھا کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اس بیماری کا اثر ظاہر ہونے سے پہلے ہی یہ کیریئر بیماری کو پھیلاتے رہتے ہیں اس بیماری کے متعلق جو تحقیق ہے اب تک کی مسلمہ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایچ آئی وی مریض جو ہے وہ آٹھ سال تک ایڈز کی علامتیں ظاہر نہیں کرتا اور این ممکن ہے کہ آٹھ سال انیس سو نینانوے اکھانوے نینانوے یا دو ہزار میں اس بیماری نے بوا بننا ہو تو اس سے آٹھ سال پہلے یعنی بانوے سے اس کا سلسلہ چل پڑا ہوگا اور بہت سے مریض جو واقع پوٹنشل یعنی استعدادی اعتبار سے مریض ہیں مگر ان کی مرض کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں وہ اپنی بیماریاں آگے پھیرا رہے ہیں اور ایک دھماکے کے طور پر اس طریقے کے آخر پر یہ مرض دنیا میں تباہی مچا سکتی ہے یہ وارننگ اس لیے ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ اس کے ساتھ گہرہ تعلق ہے حضرت مسیح موضی اللہ السلام کے زمانے میں جب تاؤن ایک سزا کے طور پر اتری ہے دنیا نے جب خصوصیت پنجاب نے حضرت مسیح موضی اسلام کا انکار کیا تو پنجاب کو خصوصیت کے ساتھ تاؤن نے نشانہ بنایا اور تاؤن کے پھیلنے کا زمانہ 98 سے لے کر 1906 تک چلتا ہے جس کا مطلب ہے صدی ختم ہونے والی تھی جب اس بیماری نے زور ڈالا ہے اور حضرت مسیح موضی اسلام کے سال سے دو سال پہلے تک یہ صدا دے کر رخصت ہو رہی تھی جب یہ رخصت ہو رہی تھی تقریبا ہو چکی تھی اگلی تاؤن کی پیش گئی ہوگئی اور اس تاؤن کو ایک قسم کا تاؤن فرمایا گیا الہام میں ایک قسم کا تاؤن دکھا ہو ہے اور یہ وہ ہی ہے سو سال کے مطلق میں پہلے بھی بارہ بیان کر چکا ہوں یہ میرا ایک اندازہ ہے اور یہ اندازہ تاریخی حقائق پر مبنی ہے حضرت مسیح کے زمانے میں بھی تاؤن بطور سزا کے نازل ہوتی رہی اور پہلی دفعہ جب ہوئی اس کے بعد تقریبا ایک سو سال کے بعد پھر ہوئی ہے تو حضرت مسیح مہد علیہ اسلام جس تاؤن کی پیش وہی فرما رہے ہیں اگر مسیح معود کی حصیت سے آپ کی مماثلت سانات بھی اسی وقفے سے ظاہر ہوں اگر یہ اندازہ لگانا یا مسیح کی مشابعت کو اس حد تک لے جانا جائز ہے تو پھر ہرگز یہ بئید اتخیات بات رہی کہ تقریبا سو سال کے بعد وہ دوسری بیماری آئے گی جسے ایک قسم کا تاؤن کہا جاتا ہے کتنی سال پہلے میں نے مضمور آپ کے ابا جان کی کہنے پر لکھا تھا فرقان میں بہتر چہتر میں تھا کب افاظ ہوئی آپ ابا جان کی ہاں تو اس سے پہلے کی بات ہے غالبا چہتر کی بات ہے یا اس کے لگ بھگ حضرت مولی عبد عبد عطا صاحب مرہوم مقفور نے مجھے کہا کہ حوادث زمانہ کے متعلق بہت سے ابحام پائے جاتے ہیں بہت سے سوالات آتے رہتے ہیں کہ حضرت مصیم عبد علیہ علیہ جن نشانات کو اپنی تعیید میں پیش فرمایا ہے ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو حوادث زمانہ کہلاتے ہیں تو کوئی شخص بھی کہدے اٹھ کے کہ یہ حوادث زمانہ میری تعیید میں ہیں تو اس کا کیا جواب ہے اور حوادث زمانہ کو الہی نشان کہا کیسے جا سکتا ہے جبکہ یہ روز مر رات دنیا میں ہونے والے واقعات ہیں یہ مضمون میرے اس پر فرمایا حضرت مولی عبدالطا صاحب نے کہ اس کا جواب آپ نے لکھ نا ہے چنانچہ دو تین قصتوں میں میں نے مضمون لکھا اس تعلق میں پہلی دفعہ یہ تاؤن والی بات میرے سامنے آئی اور ایک قسم کا لفظ خاص طور پر میں نوٹ کیا اس تعلق میں کہ حوادث زمانہ میں سے بیماریاں بھی تو ہیں کیوں بیماری کو ایک نشان کے طور پر مانا جائے کیا اس کی پہلے نظیر ملتی ہے جب یہ جس توجہ کی تو حضرت مسیح کے زمانے کی تاریخی تحقیق کی اور اس وقت مجھے ایک یہ خوشی والا تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کی مواصلت کو مسیح اول سے کس حد تک تفسیر سے قائم فرمایا ہوا ہے پہلی جو تعون ہوئی ہے آئی وبا پھوٹی ہے وہ ان علاقوں میں زیادہ پھوٹی ہے جہاں یہود تھے جہاں انکار تھا اور جب رومن امپائر مظالم میں شامل ہو گئی اور قصصت سے رومن امپائر ان کے خلاف مظالم استعمال کیے گئے اس وقت رومن امپائر میں بڑی خوفناک تاؤن کو دی ہے اور پہلی تاؤن اور دوسری تاؤن کے درمیان جیسے میں نے بیان کیے تقریبا ایک خوصال کا فاصلہ ہے اس بات کو نوٹ کرنے کے بعد جو میں نے مضمون اس زمانے میں لکھا اس اسلام کی پشگوئی قریبا ایک سو سال کے بعد پوری شان سے پوری ہوگی اور یہ بتا دے گا اس کا پورا ہونا بتا دے گا یہ محض حوادث زمانہ نہیں کیونکہ وہ حوادث جن کی پشگوئی پہلے سے کی جائے اور این موین وقتوں میں موین حال میں وہ ظاہر ہوں وہ اسطفاقی حادثات قراب نہیں دے جا سکتے اللہ تعالی نے سزا دینے کے لئے کوئی نئے قانون تو ایجاد نہیں کر رہے اس کے قوانین قدر جو اس نے بیان بنائے ہیں وہ ہر چیز پر حاوی ہیں اور کافی ہیں اس لئے جب بھی خدا سزا دے گا ان قوانین ہی کو استعمال فرمائے گا اس لئے نئے قانون کی ایجاد کا تو کوئی موقع نہیں ہے حوادث زمانہ بھی تو اسی کے غلام ہیں جب وہ چاہے گا ان کو خاص رخ پر استعمال فرمائے گا اور وہ اس رنگ کا استعمال ہوگا کہ سچے اور جھوٹے میں تمیز کرنے والا ہو فرق دکھانے ہیں پہلے بتانا ضروری ہے پھر بعض حوادث کا تفریق کرنا ضروری ہے بعضوں کو بعض بیماریاں خاص طور نشانہ بنائیں اور بعض دوسروں کو جو ساتھی بس رہے چھوڑتے چلی جائیں اس کو تو حوادث زمانہ نہیں کہا جاتا یعنی محض حوادث زمانہ نہیں کہا جا سکتا پس تاؤن اس لئے نشان بنی اگرچہ حوادث زمانہ ہی میں سے ایک حادثہ ہے کہ یہ حضرت مسیح محض کے ماننے والوں سے بہت رہتی سلوک کرتی تھی اتنا نمائع کہ اس زمانے میں چیلنج کے طور مسیح محض پیش فرما رہے ہیں کوئی مول بھی اٹھ تھا کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی اور سب سے بڑا ثبوت اس کی تعیز میں کہ واقعہ اسی طرح ہوا یہ ہے کہ احمضیت کی نشو نمائع کا دور جو سب سے زیادہ نمائع ہے جہاں غیر معمولی طور پر احمضیت کی ترویج ہوئی ہے وہ تعون کا زمانہ ہے اب تعون کے زمانے میں اگر یہ مرض فرق نہ دکھاتا کہ دکھاتی اور ایک جیسے اس لوق کرتی تو ناممکن تھا کہ لوگ اندہ دن احمدی ہونے شروع ہو جاتے اگر اس کے برقص دکھائی دیتی کہ احمدی زیادہ مرض پکڑے جاتے ہیں کیونکہ نعوذ بللہ منزل ایک جھوٹے کی بات بیتیں کبھی نہیں ہوئی اس تیز رستاری کے ساتھ کبھی بیتیں نہیں ہوئیں جس رستار سے تاؤن کے زمانے میں ہوئی ہیں اور اس نے یہ مددگار بنا ہے گاؤں کے گاؤں علاقوں کے علاقے آج تک احمدی ایسے ہیں جہاں جب بھی پوچھیں کہ بتاؤ کب احمدی اتائی کو تاؤن نے احمدی بنایا ہے تو ایڈ کی بیماری بھی جو ایک قسم کا تاؤن ہے اس کے متعلق میرا یہ اندازہ کہ تقریبا سو سال کے بعد جوش دکھائے گی یہ اس علم سے بہت پہلے کا ہے کہ دنیا میں ایک قسم کی تاؤن ظاہر ہونے والی ہے اس وقت تمام دنیا کے ڈاکٹرز گواں ہیں کہ ایڈ کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا تھا یہ بات کی بات ہے اور اس وقت اللہ صلی اللہ نے میرے ہاتھ سے یہ بات لکھو دی اور جب میں انگلستان آیا ہوں تو پہلی دفعہ میں نے اس بیماری کا نام سنا کہ ایک اور بلائے ناغہانی واب نازل ہو گئی دنیا پر اور اس کو یہ کہتے ہیں اتفاق ایسا تھا کہ ٹیلی ویل کے جو پرام میں دیکھا اس میں پہلی دفعہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سے ٹائپ آف پیسٹلنس پیسٹلنس مجھے لفت یاد ہے جو تاؤن ہی کا ایک دوسرا نام ہے ایک قسم کا یہ تاؤن ہے پھر بعد میں پلیگ کا لفظ آم استعمال ہونے لگا یہ وہ بیماری ہے جس کے وائف میں آپ کے ساندھے رکھ رہا ہوں یہ بڑھ رہی ہے پھیل رہی ہے اندر اندر ایک بوم شیل کی صورت تک چیار کر رہی ہے اور یہ پھٹے گا تو پہلے سے بڑھ کر کیونکہ زیادہ وفی علاقے میں پھیلہ ہوگا احمدیت کی تعید میں ایک نشان بن جائے گا اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے قسمت سے لوگ احمدی ہوں گے لیکن فرض ہے جماعت پر کہ پہلے اس کو عام کرے اس بات کو پھیلائے دنیا کو متنبع کرے کیونکہ خطناک امراض سے اور وباؤں سے متنبع کرنا ویسے ہی ہر مذہبی آدمی کا بنیادی اخلاقی انسانی فرض ہے اس کو بہر ادا کرنے چاہیے خطہ مذہبی اس کے کس کے نتیجے میں کوئی اس مذہب کو قبول کرتا یا نہیں یہ بنیادی فرض ہے ہر انسان کا ونہ وہ مذہبی اور گرد و پیش بتانا چاہیے کہ کیا ہوگا لوگ برا منائیں گے بات ناپسند دیگی سے آپ سے تعلق توڑنے کی یہ تمہیں کیا بات شروع کی ہوئی ہے پھر ایک دفعہ بات سنیں گے کان میں بیٹھ جائے گی کان میں داخل ہوگی دل میں بیٹھ جائے گی پھر تو جب وقت آئے گا ہو سکتا ہے خدا ان کی دل پھیل دے یہ وجہ ہے کہ درس کے اندر اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ ہے ہی بہت اہم بات اسے اہمیت دینی چاہیے اہمیت سے اس کو سننا اور ذہن نشین کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے پندرہ دسمبر نیوی سو پچانوے تک ایک سو ترانوے ترانوے ممالک میں پھیل چکی تھی جو سکت میں نے بیان کیے بارہ لاک کیسز ہو چکے تھے جنوری تک چھبیس جنوری سے دسمبر تک چھبیس فیصد اضافہ چورانوے کے اختتام تک تیرہ سے پندرہ میلین لوگ ایچ آئی وی کا شکار تھے یہ ایچ آئی وی اور ایج ان میں کیا فرق ہے ایچ آئی وی کی تعداد دیکھیں زیادہ بتائی گئی ہے بارہ لاک اکانوے ہزار کے مقابل پر تیرہ سے پندرہ میلین لوگ ایچ آئی وی کا شکار ہو چکے تھے ایچ آئی وی کہتے ہیں ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس ایمیونو ڈیفیشنسی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تبی نظام زفا قائم فرما رکھا ہے وہ اگر ناقص رہ جائے حرکت میں آئے اس میں یہ طاقت نہ رہے کہ وہ آن روز مرہ کی ضفاعی ضرورتوں کو سب انجام دے سکے تو اس کو ایمیونو ڈیفیشنسی کہتے ہیں اور جب یہ ایک وائرس کے نتیجے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس اور یہ وائرس موجود ہو جسم میں خواہ اس کے نتیجے میں بیماری کی شکل اختیار کر کے علامتیں ظاہر نہ کی ہوں ایسے مریض کو ایچ آئی وی پوزیٹیو کہا جاتا ہے جو اس کے ٹیسٹ لیتے ہیں تو ایچ آئی وی پوزیٹیو پتہ چلتا ہے کہ اس جسم میں وہ جراسیم کہیں موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں یا نیم خفتہ ہیں مگر ایسا مریض کسی وقت پندرہ میلین ڈیر کروڑ ہو چکی ہے انیس سو پچانوے چلانوے کے اختتام تک اور جس رفتار سے ایز بڑی ہے یعنی ٢٠ سکس پرچنٹ این ممکن ہے کہ اس سے بہت زیادہ تیز رفتاری سے ایچ آئی وی پوزیٹیو بڑے ہوں کیونکہ یہ ایک دوسرے کو بیماری منتقل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں یہ اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں یہ ہے مستقبل کے لیے جو برودی نظام جو بچھایا جا رہا ہے ساری دنیا میں یہ دھماکے جو ہونے والے ہیں ان کے لیے تیاری کی جا رہی ہے 1995 میں اندازہ ہے ان کا یہ کہ یہ تعداد بڑھ کر 16 پوائنٹ نائن ملین تک پہنچ گئی ہے already اس وقت تک ان کا یہ اندازہ ہے اور جو بھی انہوں نے اندازے کے ذریعے بنائے ہیں عملا تو اندازے ان انسانی عربوں کی پیر بھی نہیں کیا کرتے جو 193 ہم 193 ممالک میں اتنے لوگ ایڈز کے کیریئر ہو چکے ہیں اس جراسیم کے ان جراسیم کو اپنے جسم میں دیئے ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ متاثر اس ریپورٹ کے مطابق امریکہ ہے جہاں پانچ لاکھ ایک ہزار تین سو دس امریکن اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں یورپ میں سے یوکے میں ایرز کے مریضوں کی تعداد 11,494 ہے جبکہ سپین اٹلی فرانس میں یہ تعداد جیسے کہ بیان کیے ایک میں 30 سزار کے لگ بگ ہے یعنی ان سے کم ہے جنوب مشرق ایشیا میں فائی لین میں جہاں زیادہ زور ہے عیسائیت کا وہاں یہ تعداد 22,135 بیان کی جاتی ہے مگر تھائیلانڈ بھی ان ممالک میں سے ہے جہاں رسول رسائل کے ذرائع بھی بہت محدود ہیں اور عزاد شمار اکٹھا کرنے کے امکانات بھی بہت کم ہیں اس لیے یہ 22,000 بھی بہت زیادہ ہونے کے باوجود عملا بہت تھوڑی ہوگی یعنی تعداد عملا اس سے زیادہ ہوگی اسٹریلیا میں 5883 تعداد رپورٹ کی گئی ہے اسٹریلیا کے متعلق مجھے خطرہ ہے کہ یہاں یہ بہت ضرور طریقے سے پھیلے گی کیونکہ وہاں اب بہیائی امریکن سٹائل پر شروع ہو چکی ہے اور افستریلیا کو شوق ہے جیسے کوئی احساس کمتری کے شکار ہو تو نکالی کرتا ہے افستریلیا میں امریکنوں کی نکالی بہت آگئی ہے ہر چیز میں امریکن سٹائل اور اسی قسم کی بہیائی کی فلم وغیرہ وہی انداز اختیار کر چکے ہیں تو ذرا دیر میں پہنچی ہے بیماری اس لیے تھوڑی تعداد ہے ورنہ خطرہ ہے کہ یہ وہاں بھی بہت تریزی سے پھیل جائے گی اب تک مرنے والوں کی تعداد میں امریکہ میں اس رپورٹ کے مطابق دو لاکھ اکانوے ہزار آٹھ سو تیرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جو بہت بڑی تعداد ایک ملک میں ایج سے مرنے والے اگر دو لاکھ اکانوے ہزار ہیں تو اندازہ کریں کہ یہ وائرس اندر اندر کتنا پھیل چکا ہوگا اور اگر کوئی مناسب ہوا کوئی سازگار موسم اس کو میسر آیا جس طرح بعض راسیم سازگار موسموں کا انتظار کرتے ہیں اس سے یہ وائر ضرور پھوٹے گی اور سب سے بڑی ہلاکت کا وحد ذریعہ بن سکتی ہے یہ تعداد سی ڈی سی یعنی سینٹرل ڈیزیز کنٹرول آفیس کی ایک رپورٹ سے لی گئی ہے اس لیے اس کے متعلق کو شک نہیں یہ یونیٹی سٹیس ڈیپارٹمنٹ آف ہیلت ان ہیلتھ سی پبلک ہیلت ڈیزی آسٹر کے طور پر اب اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں اور ایک کتاب جو بڑی میند سے تیار کی گئی ہے وہ ہینکھ آکھ ان انور کریم سی اے آر آئی ایم ہے انور تو انور ہے یا یہ ایجپشن کو ان کا ساتھی ہوگا یا کوئی اور مسلمان ہے جس کو یا ترکیش بھی ہو سکتا ہے وہاں بھی اس قسم کو تلف ہوتے ہیں ای 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 اور اگر یہ ترکیش ہے تو پھر چیریم چٹ پڑھا جاتا ہو سی کو اکسر اچھے پڑھتے ہیں آپ کے کہا ہیں بھائی ترکیش اچھ 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 یہ اس حدیث کی تعییز کرنے والا بیان ہے جس میں فرمایا گیا تھا کہ ایسی خطرناک سزا پھر خدا دیتا ہے ایسی بہیالوں کو کہ اس کا جو تعون آئے گی اس کی مثال کبھی انسانی تاریخ میں دکھائی نہیں دی گئی ہوگی کہیں بھی ویسی بیماری اس سے پہلے کسی علم میں نہیں آئی ہوگی اور یہ وہی بات یہ اس کتاب میں داری کی گئی ہے کہ ایک ورل ہیل آگنیزیشن یونیتی سٹیشن یونیتی نیشن کے ادارے ہو ورل ہیل آگنیزیشن نے یہ بیان دیا ہے کہ دی ورس پبلک ہیل دی دی آسٹر ایور بیان ایسی 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 کمپی ہن نینتی ایٹی سکھ نمبر ایس وکٹم اب ہم اس سال پہ آ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ تو اب تک جو ان کے علم میں آیا ہے there are over 1.5 ملین پیپل in the United States 300 thousand in West Germany 100 thousand in Britain and perhaps as many as 10 million in Africa کس چیز کے ابھی تو ہم نے جو آراب شمار پڑے تھے اس کے لحاظ سے تو فرق مزر آ رہی ہے 1.5 million in the United States alone میں نے کتنے پڑے تھے چند لاکھ ایڈز کے یہ ہے دو لاکھ سات لاکھ یہ ہیں 1986 سے 1991 تک کے یہ یورو منیٹر ریپورٹ سے لیے گئے سیفیٹس یہ کہتے ہیں 91 تک یہ تھی صدت 86 سے 90 تک اب یہ کتاب جو ہے یہ تازہ آداد و شمار 1996 کے شروع تک کے دے رہی ہے کہتے ہیں there are over 1.5 million people in the United States AIDS کے مریض HIV کے نہیں AIDS کے پندرہ لاکھ ہو چکے ہیں United States میں اور تین لاکھ ویسٹ جرمنی میں ہیں صرف اور ایک لاکھ انگلستان میں اور تقریباً ایک کروڑ افریقہ میں افریقہ میں صرف عیسائیت ذمہ دار نہیں ہے جہاں سے ایک پھوٹی ہے وہ علاقہ بیان کیا جاتا ہے جو یوگنڈا میں عیسائی اکسیدیت کا علاقہ ہے اس لیے یہ بعض لوگ مجھے کہتے تھے تمہیں تو ہمیشن نے تو یورپ کا لکھا ہے تو وہ تو یورپ نہیں ہے کہتے ہیں افریقہ سے آئی ہے جب میں یوگنڈا گیا تو خصوصیت سے جب تحقیق کی یہ کیا وجہ ہے یوگنڈا کو کیوں ایس پھرانے کا میں اولیت دی جا رہی ہے تو پتہ چلا کہ وہ عیسائی علاقہ ہے جہاں بیان کیا جاتا ہے سب سے پہلے ایس پوٹی تھی وہاں تو تعلق تو پھر بھی وہی قائم رہ گئے نہیں مگر یہ کہنا کہ صرف عیسائیت ذمہ دار ہے عیسائی علاقے یہ درست نہیں کیونکہ وہاں مشرکانہ پرانے رواج ایسے چل رہے ہیں افریقہ میں جہاں جنسی تعلقات کا بغیر کسی مذہبی سیرمنی کے بغیر بقیدہ نکاح کرانے کے جنسی تعلقات کا قائم کرنا اس طرح جرم نہیں سنجھا جاتا جس طرح دوسرے ملکوں میں سنجھا جاتا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی باز قوائل میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عام لوگوں کے سامنے ایک تعلق قائم کرو اپنے گھر کسی کو ڈال لو یہ شادی کا طریقہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اسے شادی سمجھتے ہیں اور احمدی ہونے کے بعد بساؤ کہات آتے ہیں کہ ہماری تو تیس سال سے شادی ہوئی ہے ہمارے نکاح پڑھا دو کہنے کیوں شادی ہوگئی ہے تو نکاح کیوں پڑھا دیں کہ شادی تو ہمارے اپنے طریقے پہ ہوئی ہوئی ہے مگر اسلامی طریقے پہ نہیں ہوئی تو چونکہ ان تعلقات کو وہ بغیر کسی رسمی اعلان کے جائز سمجھتے ہیں اس سے پھر آگے بہیائی عام پھیل گئی ہے جب یہ جائز ایک دفعہ ہوگیا کہ یہ شادی ہی ہے تو پھر ہر کوئی اختیار ہے کہ وہ تعلق قائم کرے وہ کہیں کہ کیا بات ہو ہے تو تعلقات ازواجی تعلقات ہیں اس وجہ سے پرانے افریقی رسم رواج کی وجہ سے کئی مسلمان علاقوں میں بھی یہ بیماری راپ آگئی ہے اور کافی بڑا خطرہ بن رہی ہے سینگال میں بھی پھیل رہی ہے اور یہ بڑی وجہ یہی افریقی پرانی رسومات ہیں اس لیے احمدیوں کو خصوصیت سے افریقہ میں یہ آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف اور جیسا کہ میں نے بعض دفاع ہومیپیسک علاج کا بھی ذکر کیا ہے وہ بھی استعمال کرنا چاہیے شفا دینے کے لئے مگر جب یہ تقدیر ظاہر ہو جائے پھر وہ علاج کام نہیں کیا کرتے پورا کسی چیز کے خلاف کوئی دنیا کی طاقت کو روک نہیں سکتے تاون کی پشگوئی حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمائی اپنی تعیید میں فرمائی خدا کے نشان کے طور پر فرمائی اور ساتھ ہی اشتہار دے دیا کہ بچنا ہے تو یہ یہ دوائیں استعمال کرو اب یہ بتاتی ہے ایک نبی کے دن کی صداقت کیسا سچا ہے کیسی سچی انسانی حمدردی ہے ایک طرف نشان ہے اس کی صداقت کا دوسری طرف اسے کم کرنے کے لیے جو انسانی تذویر احمدردی میں اختیار کر رہا ہے پس یہی روح جماعت احمدی کو بھی اختیار کرنی لازم ہے ہر کوشش کریں کہ نہ پھیلے لیکن پھیلے گی تو احمدی کی تائید میں نشان کے طور پھیلے یہاں نشان کی مخالفت مراد نہیں ہے یہاں انسانی شرافت انسانی قدروں کی حفاظت ہے جو مذہب کا اولین حصہ ہے اس طرح سے کوشش کریں کہ بیماری ہو تو کل ادم ہو جائے اس کو مٹانے کی کوشش بھی کریں اور جہاں یہ ممکن نہیں ہے وہاں نصیحت کے ذریعے لوگوں اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں ایک اور اختباس اس کتاب کا بزاتا ہوں in september 1985 dr haseltine chief of the laboratory of biomedical pharmacology at harvard medical school declared that no less than 10 million people were then infected in africa age belt کہتے ہیں افریقہ میں کہ انیس سو پچاسی کی بات ہے جب وہاں ایک کروڑ کی بات ہو رہی تھی اب معاملہ بہت اوپر جا چکا ہے بعض افریقین وفقرین نے یہاں تک سوار اٹھا دیا ہے اور میں نے بات کتابوں میں پڑا ہے بلکہ امریکہ کے جو سیاف عام ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں بھی اس بات سے ذکر کیا ہے کہ ہمارے مزیدی یہ ایک سازش ہے افریقہ کے خلاف یعنی وہ ایرز کے افریقہ میں پھیلنے کو اپنے کمزوری تسلیم کرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں یہ بقیدہ سازش ہے مغربی دنیا کی اور بعض ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں انہوں نے بہت گہرے گہری جسجو کے بعد یہ حوالے دیئے ہیں کہ فلان سال میں یہ ٹیکے افریقہ پہنچائے گئے اور تقریباً حکومت کی سطح پر قصرت سے عام کیے گئے کہ یہ فلان بیماری سے بچنے کے لئے مثلاً کوئی بھی وبائی مرض ہو اس کے ٹیکے ہیں اور وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دراصل اس میں ایز کے جراسیم امدن داخل کیے گئے تھے وہ سارے سارے ٹیکے جہاں جس جگہ پھیلے ہیں وہاں ایز پوٹی ہے تو یہ تو کسے کہانیاں بھی ہو سکتے ہیں میں تو اس کو تصمیم بھی کرتا مگر اس قصرت سے پھیل رہی ہے کہ یہاں تک بھی سوچیں چلی گئی ہیں اور بعض لوگوں کا خیال لکھتے والوں کا جنہوں نے یہ ارزام اندر اندر لس لے رہی ہیں کہ ان کو مٹ جانے دو سفر سارا افریقہ خالی ہو جائے پھر ہم جا کے اس کو بات کریں گے تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ افریقہ خالی ہو جائے مگر سارا افریقہ نہیں جو مسلمان حصہ وہ تو اللہ کے حضر کے ساتھ اکثر و بیشتر بچا ہوا ہے کب تک بچتا ہے اللہ بیتر جانتا ہے یہاں تک بات پہنچ گئی ہے جو بیلٹ کے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کانگو زائیر روانڈا برونڈی یوگینڈا کینیا سانزینیہ زیمبیا اور انگولا بٹ کیس کرتے ہیں کے کام بچا رواز بند یوگینڈا بچا ملہ بچا ری 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 علی رو infections کیا اس کی ضرور کوئی نہیں پڑھنے کی یہ لفظ جو خاصے ہے اس کا کیا ہے لغوی ترجمہ صحیح قرقونو قررتن خاصئین ہمیں ضلیل جو ہے لفظ خاصہ کو دیکھیں کیونکہ اس کا ایٹس تھی بھی کوئی تعلق مل رہے مجھے اس آیت کا قررتن خاصئین اگر تم نے ہیوانوں والی سیرتیں اختیار کرنی ہیں اگر لذت یابی کے شوق میں تم نے بہیمانہ طرزیں اختیار کر لینی ہیں اور الہانی قدروں سے تم بے بیرہ ہو چکے ہو تو پھر یہ جواب ہے تمہاری سزا یہ ہے قررتن خاصئین تم خاصئین ہو جاؤ قررتن ایسے بندروں کی طرح ہو جاؤ جو انسانی سطح سے نچلے کا نچلے حصے کی جانوروں کی وہ سب سے اوپر کی سطح ہے اگرچہ بیچ میں ایک لنک غیب بتایا جاتا ہے مگر بلعموم یہ کہا جاتا ہے کہ بندر سے آدمی پیدا ہوا اگرچہ ہم بین ہی سطح تو اس کو دل جنہی مانتے مگر یہ تو ضروری ہے کہ استقاق کو مانا جائے قانون قدرت قانون قدرت ہے قرآن کریم نے بڑی وضاعت سے بیان فرمایا ہے انسان سے پہلے جو بھی لنک تھا وہ ایک تو ہومو ایریکٹس کہا جاتا ہے وہ غیب ہو چکا ہے ایسا جانور جو سیدھا چلتا تھا مگر ابھی انسان کہانے کا مستق نہیں تھا اور اس سے پہلے کوئی جانور ہے جو بندر اور اس کے درمیان واقعہ ہوا تھا یہ نہیں ملتے لیکن جو ملتا ہے آخری وہ بندر ہے پس اگر انسان کو یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو وہ بندر ہی بنے گا درمیان کے جو غائب لنک ہیں وہ تو نہیں بن سکتا تو یہ عجیب بات ہے کہ ایر کی بیماری تحقیق کے مطابق بندروں سے آئی ہے اور بعض بندروں کو یہ خوش نہیں کہتی مگر انسان میں منتقل ہو کر یا بندروں کی بعض دوسری قسموں میں منتقل ہو کر یہ بہت بڑی تباہی بن جاتی ہے اس خیال سے میں نے اس کے اوپر نوٹ ڈکھا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے اس آیت کا ایک اور مظہر اس زمانے میں اس طرح پورا ہو کہ انسان کو زلیل بندروں یعنی ہر بندر نہیں بلکہ وہ بندر جو ایک زلیل بندر ہے جس کو اس بیماری نے پکڑا ہوا ہے ویسے ہو جاؤ تم بھی ایسا ہی وائرس جو بہت ہی ایج کے وائرس کے مشابہ ہے اپنی اندرونی بناوٹ وغیرہ کے لازے انہوں نے مائیکروسکوپ سے دیکھ کر اس کے ظاہری شکل بھی پیش نظر رکھی ہے اس کی حرکات و سکنات بھی کہتا ہے ایج سے بہت مشابہ ہے is found among african green monkeys curiously the infection seems to have few ill effects in the green monkeys یہ عجیب بات ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے یہ زمین بنایا ہے پروشت کے لیے زمین بنایا ہے اس کو breeding ground میرے مطلب ہے اس کو کچھ نہیں کہتی اگر یہ بیماری green monkey کو کھا جاتی آگے پھیلانے کا موجب نہیں بن سکتا تھا اس لیے وہ اس کا پالنے والا پروش کرنے والا آغاز کرنے والا لیکن خود اس کے بدعصر سے بچا ہوا although in a different monkey species macawks it has been found to cause an immunodeficiency syndrome resembling AIDS اگر سے بعض دوسری قسموں میں جب یہ منتقل ہوئی ہے جس کو میکاک ایک بندر ہے اس میں اسی طرح کی علامتیں سے ظاہر کی جیسا کہ انسانوں میں AIDS کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں ڈاکٹر روبرٹ گیلو the USA specialist believes that the customs amongst some Africans of eating uncooked green monkey brains regarded a delicacy in could well have had a role to play کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ظاہیر کے علاقے میں خصوصیت سے بندروں کا دماغ ان کا کیا کہتے ہیں اس کو برین بندر کے برین کو دماغ کہتے ہیں نا ہاں یہ اور لفظ استعمال ہوتا ہے ظاہری کیلئے کھانے کیلئے بھی دماغ ہی ہوتا ہے ہاں یہ جو پکتے تھے وہاں دماغ تو نہیں کھا کرتے تھے مرد یہ مرد لفظ ہے جب کھانے کیلئے استعمال ہوتا ہے جس کو دماغ نہیں کہتے ہیں مرد کہتے ہیں تو بندروں کے مرد کچھے کھا جانا بعض قدائل میں ایک بہت ہی عالی قسم کی ٹریٹ سمجھی جاتی ہے یعنی کھانوں میں ایک نہا چھوٹی کا کھانا جس کے مزے کے مقابلہ بہت کم دوسرے کھانے کرتے ہیں تو یہ ان کا بندر کو مار کے تازہ تازہ دماغ کچھا کھا جانا یہ ظاہری کے علاقے میں بہت فیشنبل ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بعید نہیں کہ اس دریعے سے دماغ سے منتقل ہوئی ہو انسان کے اندر لیکن یہ جو مغز کھانے کا جو طریقہ ہے اس کا جنسی بے رہ روی سے بھی ایک تعلق ہے اور اس میں صرف افریقین کو الگ دکھانا یہ جائز نہیں ہے خاص طور پر یہ جو مشرق بیعید کے علاقے ہیں ان میں ہانگ کانگ اور اس کے علاوہ اور کونسی جگہیں ہیں جہاں یہ غیماری ملتی ہے کیا فلپین سائلینڈ بارا میں بھی ہے رواج جو میں کہنے لگوں اب وہ پتہ لگ گیا میں کہنے لگوں ہاں ٹیک ہے یہاں ٹورسٹ جن بہت عالی درجہ کی ہوتلوں میں ٹھہرتے ہیں وہاں سب سے مہنگا کھانا جو ان کی عیاشی کیلئے پیش کیا جاتا ہے جس کو یہ افروڈیسیک سمجھتے ہیں یعنی جنسی انگیخت کا ایک بہترین ذریعہ اور اس کی طاقت دینے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک بندر کو سٹیٹ جیکٹ کر کے ایک ویل شیر پر ریسٹوران میں لوگوں کے سامنے لائے جاتا ہے جس طرح رواج ہے کہ زیادہ مہنگا ریسٹوران وہ ہے جس پہ آپ کے سامنے پکتہ ہوا کھانا دکھائیں اور وہیں چیزیں ڈالیں گھی ڈالیں وہاں سرسرسر کی آوازیں بھی اٹھیں خوشبویں اٹھیں اور وہیں گھول مول کے پھر آپ کو اکھرا دیں یہ بہت مہنگے اعلیٰ درجہ کے ریسٹوران کی ادائیں ہیں تو وہاں یہ ادا یہ ہے ان کی بندروں والی یہ بندر کو بچارے کو جکڑ کے باندھ کے رنزینوں سے رائے جاتا ہے اور ایک نہا تیز اس طرح ساتھ آتا ہے ایک اس طرح بردار آتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یوں تیزی سے اس کے ازگز وہ دے کے ایک کٹاؤ دے کے اوپر کی خوپری اٹھا دیتا ہے اور بندر بیٹھا آنکھیں جھپک رہا ہوتا ہے بچارہ اور کچھ نہیں کر سکتا آواز بھی نہیں نکال سکتا کوئی اور پھر وہ پیش کیا جاتا ہے تو برہراز چمچوں سے اس ڈش میں جو کھوپری کا نسل نسلہ نسلس ہے اسے وہ لوگ کھاتے ہیں اور بہت مزے اڑاتے ہیں کہتے ہیں واہ واہ تو بچارے زائیر کو کیوں بدنام کرتے ہو زادہ تر امریکین آئیات ہیں جن کے متعلق یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں یعنی خطی طور پر بیان کی جاتی ہیں نہیں مجھے ایک اہمزی دوست نے جس نے خود یہ نظارہ دیکھا ہوا تھا اس نے مصطبت بیان کیا امام صاحب نے بھی سنا ہوگا ضرور ہاں کہاں سے ہمارے امام صاحب مجیب عاشد صاحب جب جپان ہوا کرتے تھے تو کہتے ہیں ہانگ کانگ سے آنے والے وہاں بھی بتایا کرتے تھے کہ وہاں یہ کام رواج ہے تو وہ بھی بندر کا دماغ کھاتے رہے ہیں تو کیا پتہ کہاں سے یہ بیماری پھوٹی ہے کس نے دماغ کھایا اور جس کا دماغ معوفی ہوگا اس نے ہی دماغ کھایا ہوگا اور نہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کیا حرکتیں ہیں اور یہاں برہراس جن کی بحراربی سے کیونکہ تعلق ہے اس لیے میں نے بیان کیا یعنی حد ہو گئی ہے ہیوانیت کی یا جہالت کی اور ایک طرف یہ نعرے کے انسانی قدروں کی حفاظت جانوروں کو بچاؤ ان کی تنظیمیں دو اس طرف یہ اس طرح زندہ جانور کو اس طرح کھوپنیاں کٹ کٹ کے اس کا زندہ کا دماغ چمچہ چمچہ کھائے جاتا ہے یہ بھی حالت ہے اس لیے سزا جو ہے وہ واجب ہے این برمحل ہے آخری حوالہ یہ ہے اور م champions ہے آپ کا مصدیک تعالی علیز sherádہ می کا تحصل کریں گم جز من اپنے اور گکر سر ہے آپ سے بارہنے سرت عشört ہی سے Cause ہم boost رہا اور باورinating لوگ ہر بولت clo место غ 물 ب لي گه سقuru ف for tens of thousands of years are no longer resistant to the ravages of the disease they may cause. Dr. J. Levy of the University of California San Francisco Medical Center makes a similar point. The AIDS virus originally occurred in Africa was present in Africa and existed in balanced pathogenicity in that area یہ فضول سی بات ہے بات یہ ہے یہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیدا افریقہ ہی میں سے ہوئے تھے افریقہ ہی سے آئے تھے زندگی کا آغاز افریقہ میں ہمیں ملا اگلی بات جو کہنا کہنی رہا وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افریقہ میں ہی مریں گے اسی بیماری سے مریں گے جس کا آغاز افریقہ سے ہو رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ سے بہتر اس مضمون کو ختم کرنے کے لئے اور کوئی طریق نہیں ہے ہر سیز میں اللہ کی طرف لوٹ کی جانا ہے پیشتر اس کے کہ موت ان کو دھکیل کے خدا کی طرف لے جائے از خود ہوشمندی کے ساتھ واپس لوٹ آئیں تو اسی میں بھلائی ہے انور کریم is a Turkish name لیکن شریم نہیں ہے پھر دوبارہ پوچھنا پڑے گا کریم تو مجھے نظر تو آگے سے ترکیس سٹائل ہے لیکن شریم سی کو چ پڑتے ہیں یا کے پڑتے ہیں سن رہے ہوں گے ایک حوالہ پیسے رہ گیا ہے غانہ افریقہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی within افریقہ جو قطیت کے ساتھ وائف ہمارے سامنے آئے ہیں سپے ہوئے کہ مسلمانوں میں نسبتاً کم اور غیر مسلموں میں بہت زیادہ یہ غانہ کی رپورٹ میں سے میں آپ کے سامنے کچھ وقت ہوں میں قانا اس فرے کہیں سپے ہو کہ ایجا POLESE تارے پڑتے ہیں جوہ دیو مثال جوہ 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 دیو لینج دیو جوہ 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 which at least muslims make about seventy percent of the communities the prevalence of age is lowest in the whole country کہتے ہیں کہ جو عزاد و شمار غانہ کی حکومت کی نمائندہ ایجنسیوں نے بقیدہ جو اس بات کا اختیار رکھتی ہیں عزاد و شمار کو اکٹھا کرنے کا انہوں نے جو شائع کیے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شمالی علاقہ جہاں مسلمانوں کی تعداد ستر فیصد سے زائد ہے وہاں ایج کی بیماری کم سے کم ہے سارے ملک میں اس سے کم ریشو ملک میں اور کہیں دکھائی نہیں دیتی اور عیسائی ممالک میں عیسائی علاقوں میں ایج سب سے زیادہ ہے اس لئے حضرت مسلمان کا وہ الہام کہ یورپ اور عیسائی ممالک میں بڑی صفائی سے پورا ہو رہا ہے بہت بڑا نشان ہے ایج بعد میں جو مرضی کرے لیکن ابھی بھی جو واقعات رو نواہ ہو چکے ہیں یہ قطیت سے حضرت عبدالس مسیح مولد علیہ السلام کی صداکت پر رواہ ہیں یہ جو وارننگ میں دے رہا تھا یہ بھی ذکر ہے وہاں اب یہ حالت بدل رہی ہے واہ وہ علاقہ ہے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن عیسائی اور پیگن قبائل بھی ہیں وہاں معلوم ہوتا ہے انٹرمکسنگ کی وجہ سے بری تیزی کے ساتھ یہ ایج کی بیماری وہاں پھیلنے لگی ہے it is worth to note that in those non-Ehmadi communities where by grace of Allah we are making large converts the prevalence of AIDS and other sexually transmitted diseases is very low hi prevalence hai hi prevalence hai talafuz is ka مہرین نے talafuz بتا ہے وہاں وہاں جا کے اپنے کتاب ہی دیکھیں پڑے گی prevalent تو کہتے ہیں نا یا prevalent ہے میں تو prevalent ہی کہتا ہوں میں اس لئے prevalence کہہ رہا ہوں لیکن کوئی پتہ نہیں رہی جو لفظوں بڑے بڑے کرش میں دکھاتا رہتا ہے اچھا prevalent among یہ کیا لکھاتا ہے اس نے وہ ہی بتاتا ہوں it is worthwhile to note that in those non-Ehmadi communities where by the grace of Allah we are making large converts the prevalence of AIDS and other sexually transmitted diseases is very low تو یہ بھی ان کی سعادت پردال ہے وہ علاقے جہاں یہ بیماری کم سے کم ہے ظاہر بات ہے وہ زیادہ شریف و نفس لوگ ہیں وہاں زیادہ احمدیت قبول ہو رہی ہے بنسبتونے علاقوں کے جہاں AIDS کی بیماری عام ہے Eastern and Ashanti regions have the highest rate of incidence of the disease followed by western regions these are mostly Christian area in the southern sector of the country اس کا ترجمہ یہ ہے کہ Eastern اور Ashanti region میں جہاں AIDS سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے یا جس کے واقعات زیادہ قصور سے ملتے ہیں وہ عیسائیوں کی ڈومینیشن یعنی عیسائیوں کے غلبے کا علاقہ ہے جنوبی حصے میں the central region which has the highest Muslim population particularly particularly Ahmadis as the least prevalent of AIDS شکرہ کچھ علجہ ہوئے مگ ہے as should be considered is known یہ ہونا چاہیے تھا as the least prevalence of AIDS کوئی فکرہ کچھ missing ہے دیکھتوں دوبارہ پڑھتوں شاید میں پہلے کسی خاص لفظ کو نظر میں انداس کر چکھا ہوں in the southern sector of the country the central region which has the highest Muslim population particularly Ahmadis as the least prevalence of AIDS یہ فکرہ کو بلاظت چھوٹا ہوا ہے is evidence of the least prevalence کچھ کچھ بہرحال یہ مراد یہ ہے اس علاقے میں جہاں احمدیت کسر سے پائی جاتی ہے وہاں AIDS سارے بلک میں کم سے کم ہے the national average of AIDS prevalence is estimated around 4.5% یہ بہت زیادہ ہے خانہ کے لیے جہاں جو رواجی اعداد کی وجہ سے میں نے بیان کیا تھا نا خطرہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی جو سے افریقوں میں بھی یہ بات پھیل جائے تو کافی خطرناک حالات ہیں the northern region is the lowest with about 1.5% some areas of Ashanti and eastern regions are as high as 14.7% یعنی ان عیسائی علاقوں میں 14.7% تک AIDS کی بیماری نے یہ کہا ہے کہ یہ خاص طور پر ٹوریسٹ کی وجہ سے پھیلی ہے بیماری مقامی افریقن اس کی اتنے ضرمدار نہیں جتنے باہر سے آنے والے جو ایاشی کی خاصل ان افراد کی ممالک میں پیلتے ہیں انہی کی لاحی بیماری ہے وہی پھیلاتے جاتے ہیں اس کو تعلق ہے کہاں زیادہ بیماری ہے کہاں کم بیماری ہے کنگالی میں بتیس فیصد عورتوں میں یہ بیماری پائی گئی بہت زیادہ خوفناک بگر ہے بتیس فیصد حاملہ عورتیں اس بیماری کی کیریئر بنی ہوئی ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے کنگالی کا جہاں کم سے کم مسلمان پاپولیشن کم سے کم مسلمان پہ پاپولیشن زیادہ سے زیادہ ایڈ اور ساری فگر پڑھنے کی بجائے آخری پہ آتا ہوں سب جگہ یہی چیز مدھ ہے سب سے زیادہ پاپولیشن دارہ سلام میں ہے جس کو دارہ سلام پڑھتے ہیں اصل میں دار السلام ہے تانزنیہ کا دار خلافہ اس میں بارہ فیصد ہے وہاں بھی بہت زیادہ ہے مگر یہ وہ علاقہ ہے جہاں ان سب جن کے بھی عداد و شمار دیئے گئے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ ان میں سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن کی نسبت دارہ سلام میں ہے اور ایڈز کی اکرین سب سے کم جہاں سب سے کم مسلمان پاپولیشن ہے وہ ایڈز کی اکرین سب سے زیادہ تو وہ ویری کی جو خلافات تھیں ان کو بالکل واقعات نے اراز و شمار نے اٹھا کر رکھ دیا ہے کہتے ہیں یہ فکر جو دی گئی ہیں ایڈز ایڈز کے ممالک اور ایڈ بیلٹ کا ذکر بھی آگئے ہے یہ کتاب شائع کی ہے ایڈز نیشنل ایڈز کنٹرول نے اور پرنٹ کی ہے دینم آفیس سپلائیز ایڈ ٹی اب جی ایڈز کو دفنائیں اور اس کو دفنانے کیلئے پوری کوشش کریں اب ہم واپس اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی زمنہ انحل ہو گیا ترکی زبان میں جس ہی جہاں چے کی آواز دیتی ہے وہ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا شوشہ دال کی طرح کا نیچے ڈالہ ہوتا ہے انہیں یوں کر کے اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس پر چھے پڑھو اور جہاں یہ نہ ہو جیسا کہ انور کیا نام خلتا ہے کریم 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 ہاں وہاں سیکھ نہیں کریم نہیں اس کریم ہی پڑھ نیچے اور چھوٹا ہے اور ہوگیا اب آپ کے رشتے دارے ہیں آپ زیادہ جانتے ہوں گے کیا کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلی آیت شروع کرتے ہیں ورنہ یہاں سے نکلنا مشکل ہوگا ان خصوں والی آیت آیت چار ہے بسم اللہ سمیت اب ہم آیت پانچ پر پہنچ رہے ہیں سورہ النساء کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت النساء صدقات ہنہ نحلہ فانتربنا لکم من شائم منہو نفسا فکلوہ ہنیم مریعہ سورہ النساء آیت پانچ آتن نساء صدقات ہنہ عورتوں کو ان کے مہر نحلتن دیا کرو نحلتن میں دو معنی بے اکفت پائے جاتے ہیں ایک ہے خوشی کے ساتھ اور ایک ہے فرض کے طور پر تو یہ عجیب قرآن کریم نے لفظ سنا ہے اس محوظموں کو بیان کے لیے جس میں دونوں بے اکفت مانے بظاہر ایک دوسرے کے متضاد لیکن یہاں اکتھے ثابت آتے ہیں ایک فریضہ پورا اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان دے کسی کے سر پر مارے کلو پکڑو دفع ہو یہاں سے اور ایک یہ بھی کہ خوشی اور عزت کے ساتھ اور جس طرح فرمایا ہے اگر تم نے ان کو چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو اس لفظ نحلہ نے ان دونوں باتوں کو اکتھا کر دیا اور فرمایا کہ صدقات جمع ہے صدقہ کی یا اور بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو حق مہر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور تلفز مختلف ہیں لیکن ان کی جمع یہی آئے گی منجد نے جو صدقات حنہ میں واحد الفاظ جن کی جمع یہ بیان کی ہے وہ یہ ہیں اس صدقات وصدقت 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 وصداق وصداق اس کی جمع ان سب لفظوں کی جمع منجد نے اسدقہ اور صدق بتائی ہے حالانکہ قرآن کریم نے لفظ صدقات حنہ استعمال کیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ صدقات کے موقع پر مستشرقین بہت سے مستشرقین شمعوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا کیا مضمون ہے حق مہر کے کیسے استعمال ہوا لیکن لین جو ایک مغربی محقق ہے جس نے ایک بہت ہی عالی عربی کی رشنی لکھی ہے اس نے اس کی تحقیق زیادہ بہتر کی ہے اور وہ یہ لکھتا ہے کہ صدقہ یہ حجاز کی ڈائلیکٹ ہے اور اس کی قرآن صدقہ صدقہ تمیم کی ڈائلیکٹ ہے اور صدقہ کی جمع صدقات آتی ہے اس لیے منجد نے اگر سے نہیں لکھی مگر لین نے لکھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ دراصل اہل حجاز کی ڈائلیکٹ میں مہر کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ وہاں صدقہ ہی کہتے تھے یا کہتے ہیں اور اس کی جمع صدقات ہی آتی ہے اس لیے بالکل قطعی بات ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں صدقہ سے مراد مہر ہیں اور تمام مسلمان مفسرین بھی اور تجمہ کرنے والوں نے بھی بلا تردد بلا شبہ اس کا تجمہ مہر ہی کیا ہے مگر جو مستشرکین جو جگہ جگہ اسلام کے خلاف کوئی بہانہ لوننا چاہتے ہیں وہ یہاں بھی آڑکے بیٹھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے استعمال ہو گیا صدقہ کا تو مطلب یہ مہر نہیں ہوتا ایک نے بہت فرافدلی کی ہے کہ بس اس جگہ ہی ہے صرف مہر ورنہ یہ مہر نے یہ غلط کہا رہے ہیں تمام عرب لکشنیاں گواہ ہیں اور خاص طرح لین کی گواہی کے بعد تو کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ وہ غیر مسلم ہے محقق ہے انہیں کا بھائی بند ہے انہیں اہل مغرب میں سے ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل سے وہ اس مضمون کی تحقیق کا حق ادا کرتا ہے فَإِنْ تِبْنَا لَكُمْ انشائن من ہو پس اگر وہ دلی خوشی کے ساتھ تِبْنَا کہتے ہیں مَا تَابَا لَكُمْ مِنْ نِسَائِ جیسے بیان پڑھا ستہلے جو کسی کو خوش آئے جو راس آجائے بات اپنی ایسی دلی خوشی کے ساتھ جس سے کوئی جبر کا سایہ تک نہ ہو ایسی حالت میں اگر عورتیں اس میں سے کچھ چھوڑ دیں شائن من ہو نفسا از خود فَقُلُوْهُ هَنِيَمْ مَرِيَ اسے خوب رشتہ پشتہ کھاؤ یعنی کوئی ترددد کے ضرورت نہیں ہے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اس کے تمہیں کوئی اس پہ کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے اہل اللغت اور مفسرین کی حوالوں سے پہلے میں عمومی طور پر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ مضمون کیوں بیان ہونا ضروری تھا اول تو اس لیے کہ جو لوگ صدقات یعنی خوشی کے ساتھ اپنے بیویوں کو صدقہ دیتے ہیں صدقہ نہیں بلکہ حق محر دیتے ہیں ان کا ایک سبی رد عمل عورتوں میں یہ پائے جاتا ہے ان کو اس حق محر میں حقیقت ان کو ذلچسپ نہیں دیکھتی ہے جو خامد ایسی محبت کرنے والا ہو اس قدر شوق کے ساتھ اور پیار کے ساتھ عورت کی حقوق ادا کرتا ہے کہ عمر واقعہ یہ ہے کہ عورتیں بہت فراخدلی کا اظہار کرتی ہیں اور بسا اوقات کہتی ہیں کوئی ضرورت نہیں تو ایک ہی چیزیں ہم ہم میں کون سا فرق ہے تم بشک اسے خود استعمال کرو ایک یہ پہلو ہے جو یہاں بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ پہلے انصاف کا ذکر گزرا ہے عورت کی حقوق انصاف کے ساتھ ادا کرو انصاف کے بعد قرآن کریم احسان کا مضمون بیان کرتا ہے اور یہاں انصاف اور احسان کو ایسا سمویا گیا ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاوت کی شان پہلے سے بھی زبالہ ہو کر سامنے آتی ہے لفظ وہ استعمال کیے نحلہ جس میں فرض بھی شامل اور احسان بھی شامل اور فرض کی بنیاد ہی پر احسان قائم ہوا کرتا ہے تو فرمایات ہم جو تُو سے توقع رکھتے ہیں کہ تم عدل کا سلوک کرو تو عدل نہیں عدل سے بھی بڑھ کر سلوک کرو اور وہ یہ ہے کہ جو فریضہ تم پر آیت کیا گیا ہے اس کو احسان کے رنگ میں ادا کرو اس خوشی کے ساتھ اس خوشفلکی کے ساتھ کہ اس کا عورت کے اوپر ریک اثر تب پڑے اگر یہ کروگے تو تم جان لوگے کہ حل جزاؤل احسان ہے اللہ احسان کہ احسان کی جزاؤ احسان کے سبا کوئی نہیں ہوا کرتی تمہارے اپنے گھر کا محول اچھا ہوگا تم خود اس احسان کا بدلہ اپنی بیویوں سے پاؤگے مان بات فرماتا ہے فَإِنْ تِبْنَا لَكُمْ أَن شَائِمْ مِنْهُ فَا نَفْسًا فَا قُلُوهُ هَنِيَ مَرِيَا پس اگر وہ تمہارے احسان کے نتیجے میں یہ باتیں اس طرح کھول کر تو بیان نہیں کی گئیں لیکن تب ہی نتیجے کے طور پر از خود اس سے اچھل رہی ہیں یہ باتیں پس وہ اس کے مقال پر تم سے کیا سلوک کریں گی اگر وہ اپنے شوق سے محبت کے ساتھ دلی رضا مندی سے بغیر جبر کے خود کو چھوڑ دیں تو اسے کھاؤ دیو فطرہ دل نہ کرنا دوسرا پہلو اس طرح بیان میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں حدیہ دینے کے بعد اسے واپس لینے کے خلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ایسی طور پر اثر انداز ہو چکی تھی کہ جو توفہ دے کے واپس لیتا ہے گوئے اسے پی چاٹ لی کہ اس کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم میں بے حد کراہت پائی جاتی اور یہ جو مضمون ہے ہم نے احسان حق دیا احسان کے طریق پر دیا بلکہ جتنا دینہ سوک سے بھی گوئے بڑھ کے دیا اور عورتیں کہتی ہیں لے لو بشاہت اس کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طبی تردد پایا جاتا تھا اس لیے مسلمان سوسائٹی کو جو عورت کی حق میں ظلم کرنے والا اور یتیموں کے مال کھینچنے والا اس کے طور پر جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ عورتوں کی قیمت کوئی نہیں چھی اسے جو بیٹھو جو مرضی کرو بلکل اس کے برقس مضمون ہے پہلے فرمایا عدل کرو اور ان کے اموال کی حفاظت کرو پھر فرمایا تم سے ہمیں توقع اس سے بڑھ کر ہے اور تم ہوئی ایسے کہ تم جو کچھ بھی ان کو دوگے اگر تم حمر رسول اللہ کے سچے غلام ہو تو فریضہ بھی ادا کرو گے تو احسان کے رنگ میں ادا کرو گے اور اگر وہ جواباً احسان کا سلوک کریں تو ہم جانتے ہیں کہ تمہاری طبیعتیں بہت وسیع حوصلہ ہیں تم بہت وسیع دل کے لوگ ہو عالی اخلاق پر فائد ہو چکے ہو تم اسے لینا پسند نہیں کرو گے ایسی سسائیٹی جو اس غربت کے مقام پر ہو جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سسائیٹی تھی جس اب یہ آیتیں نادر ہو رہی تھیں اس سے اتنا بڑی اتنا بڑا وسیع وسیع القلبی کا مظہرہ ایک معمولی بات نہیں ہے اور ایسے عالی اخلاق پر قائم تھے کہ دست ہم نے دے دیا اب ہم نہیں لیں گے چنانچہ جو شان نزول بیان کی جاتی ہیں اگرچہ ایک آدھ واقعہ سے ان باتوں کو باندھا جاتا ہے مگر یہ عموماً مسلمانوں کے دل کی حالت تھی جس کا اظہار ہوا ہے تو یہ دوسری وجہ ہے جو اس آیت کو یہاں پیش کیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان کے اندر سرائط کر چکی تھی وہ دیہوئی چیز کو واپس نہیں لے سکتے تھے تیسری بات اس میں خاص طور پر جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے ہنیم مریہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بتیس روپے حق مہر یا چار درم یا چالیس درم ان کی اقلیں کہاں جاتی ہیں جب وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں وہ مہر جو تم دو اس میں سے کچھ سارا نہیں کچھ وہ واپس کر دیں ایش کرو تجھے خوب کھاؤ کیوں بتیس میں سے چار روپے دیدے واپس کریں ہنیم مریہ کہاں سے ہو جائے اتنا بھی اقل نہیں کرتے کہ اس سے صاف ثابت ہے کہ حق مہر ایک اتنی بڑی رقم ہے جس میں سے کچھ اگر عورتیں چھوڑیں تو وہ بھی اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہیں ایک دولت ہاتھ آ جاتی ہے باقی باتیں انشاءاللہ کہ اللہ خطہ ہو گیا